دوستو یہ ہیں شوئے بختر جسے کرکٹ کا طالبان بھی کہا جاتا تھا وہ بیٹسمنوں کے ساتھ جانبوچ کر پنگا بھی لے لیا کرتے تھے شوئے بختر جن کو آج بھی دنیا کے خطرناک ترین بالرز میں شمار کیا جاتا ہے جن کی بالنگ سے بے شمار بل لباز زخمی ہو کر واپس پویجنے لوٹے تھے دنیا کرکٹ میں آج تاکیہ تیسرین گیند کروانے والی شوئے بختر جن کی خطرناک گیند بازی سے بڑے بڑے بیٹسمن ان کے سامنے پیگی پلی بن جاتے تھے شوئے بختر کرکٹ کے میدانوں میں اتنے زیادہ وحشی بولر تھے کہ ایک میچ میں تو انہوں نے اپنے سامنے کھڑے ہوئے انڈیا کے بل لباز محمد قیف کا بلہ ہی توڑ دیا تھا آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو شے بختر کی کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والی پانچ ایسی بدماشیاں دکھائیں گے کہ جن کو دیکھ کر آپ بھی شے بختر کو طالبان ماننے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بیلار سپورٹس ایچڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو تبا دیں تاکہ کرکٹ کے مطلق ایسی ہمزید معلومات آپ تک پہنچتی رہیں دوستو شے بختر اکثر اپنی تیز بولن کی وجہ سے سامنے کھڑے ہوئے بلے باز کو چھیڑا کرتے تھے جیسا کہ ایک دفعہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والی ٹیسٹ میچ میں شے بختر کا جب سامنا رہول ڈریوڈ کے ساتھ ہوا رہول ڈریوڈ نے شے بختر کی بول پر سیدھا کورڈ رائی مارا گیند شے بختر کے ہاتھوں میں آگری شے بختر نے اس کو مارنے والے انداز میں واپس گیند شے بختر رہول ڈریوڈ کے ساتھ پنگا لینے لگے اور اس کو اپنا گصہ بھی دکھاتے رہے اس کے بعد رہول ڈریوڈ کو بھی گصہ آ گیا اور شے بختر کو بھی باتیں سنانے لگے مگر شے بختر کہاں کسی کی بات سننے والے تھے اس کے بعد شے بختر نے رہول ڈریوڈ کو زبردست مانسر مارے نمبر دو شے بختر وسط جسٹن لینگر دوستو جسٹن لینگر سے تو آپ لوگ واقف ہی ہوں گے جو اپنے زمانے کے مہان پر لباس تھے وہ دنیا کے کسے بھی بولر کو چوکے اور چھکے لگانے میں مہارت رکھتے تھے پاکستان اور اسٹیلیا کے درمیان کھیلے جانے والے ایک ٹیسٹ میچ میں جب شے بختر نے جسٹن لینگر کو بانسر مارا تو مرد کا بچہ جسٹن لینگر تب بھی نہیں ڈرہ بلکہ شے بختر کو باتیں سنانے لگا مگر شے بختر ہمیشہ سے کسی کی بھی بات نہیں سنتے تھے بلکہ اور بھی زیادہ گصہ میں آ جاتے تھے اس کے بعد شے بختر اسے لگاتار بانسر مارے اور شے بختر نے ایک ایسی تیز بال کرائی کہ جسٹن لینگر کے ہاتھوں پر لگی اور ان کے ہاتھوں پر سکھون بھی پہنے لگا کھیل کچھ دیر کے لیے روکنا پڑا جسٹن لینگر کو محرم پٹی کرنے کے لیے گراؤنڈ کے اندر فیزیو تیرابیسٹ کو بھی آنا پڑا جسٹن لینگر کو درد سے کراہتا ہوا دیکھ کر شے بختر بھی اپنے ہاتھوں کو کراہنے والے انداز کے اندر جٹکے رہے یعنی کہ جسٹن لینگر کو چڑھاتے رہے نمبر تین شے بختر ورسیز اگین راہول ڈریوڈ دوستو پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھلے جانے والے ایک میچ میں جب راہول ڈریوڈ رنز کرتے ہوئے شے بختر کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں تو راہول ڈریوڈ شے بختر کو پنجابی زبان میں گالیاں دینے لگتے ہیں جس کے پاس شے بختر بھی ان کو گالیاں سناتے ہوئے راہول ڈریوڈ کے ساتھ زبردست مقابلہ بازی کرتے ہیں اس معامل حق دونوں کو آ کر بیچ پچاؤ کراتے ہیں اس سے اگلے ہی گیند پر شے بختر نے راہول ڈریوڈ کو زبردست بانسر مارا راہول ڈریوڈ جس کو ایک جنٹلمن پر لے باز کے طور پر بھی مانا چاہتا تھا مگر جب ان کا سامنا شے بختر کے ساتھ ہوا کوشے بختر بھی ان کو بدماشیاں دکھاتے ہوئے ان کو زبردست بانسر مارتے رہے اور ان کو اپنی آنکھوں کے ازشاروں کے ساتھ کاریاں بھی دیتے رہے نمبر چار شے بختر ویسز ہرباجن سنگھ دوستو شے بختر ہمیشہ سے ہی انڈین بولرز اور بیٹسمنوں کے ساتھ پنگے لیتے ہوئے بھی نظر آتے تھے ایک میچ کے دوران شے بختر نے ہرباجن سنگھ کو زبردست بانسر مارا جس کے بعد ہرباجن سنگھ نے اپنی زبان کے اندر شے بختر کو گالی دی شے بختر بھی مقابلہ کرتے ہوئے کہاں کسی کی بات سننے والے تھے انہوں نے اگلی پانچ گیندوں پر ہرباجن سنگھ کو زبردست بانسر مارے شے بختر کو اس سے زیادہ گسے میں کبھی بھی پہلے نہیں دیکھا گیا تھا اس کے بعد امپائر کو دونوں کے بیچ پچاؤ کرانا پڑا دوستو ساؤت افریقہ کے مہان پر لے باز گیری کرسٹن کے نام سے تو آپ لوگ واقعی ہوں گے جوکے کڑے کڑے دنیا کے کسی بھی بولر کو چوکے اور چھکے لگانے میں مہارت رکھتے تھے حتیٰ کہ وہ شے بختر جیسے بولر کو بھی چوکے اور چھکے لگانے کے لیے اپنا سانی نہیں رکھتے تھے پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان کھلے جانے والے ایک میچ میں جب شے بختر نے گیری کرسٹن کو زبردست پانسر مارا تو گیری کرسٹن شے بختر کو بڑھ بڑھاتے ہوئے گالیاں دینے لگے شے بختر کہاں کسی کی بات سننے والے تھے اگلی ہی بول پر شے بختر نے گیری کرسٹن کو زبردست پانسر مارا کہ گین گیری کرسٹن کا پانسر توڑتے ہوئے ان کی آنکھوں کے نیچے جا لگی گیری کرسٹن کے چہرے سے خون کی نتیاں بہنے لگی کھیل کچھ پل کے لیے روکنا پڑا فیزیو تھراپسٹ کو ایک مرتبہ پھر گراؤنڈ کے اندر آنا پڑا شیب اختر کے زبردست بانسر کے بعد گیری کرسٹن کو کچھ عرصہ کرکٹ کے میدانوں سے دور رہنا پڑا اگر یہ بال اللہ نہ کرے جسٹن لینگر کی آنکھوں پر جا لگتی تو ان کی ایک آنکھ ضائع ہونے کا بھی خدشہ تھا دوستو یہ تھی شیب اختر کے کرکٹ کے میدانوں میں ہونے والی بدماشیاں اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لیے تو شیب اختر کو کرکٹ کے میدانوں کا تعلبان بھی کہا جاتا تھا اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے ہوئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں